بسم اللہ الرحمن الرحمن تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مزید مضبوط مستحقم پاکستان کیسے ہوگا کہ جب ملک میں کرپشن اوروج پر ہوگی کیسے مضبوط پاکستان ہوگا کہ جب ایک ملک میں سہلاب آئے اور اس کے جو پولیٹیشن ہیں جو انتظامیہ ہیں وہ سیاست اور دھرنوں میں مصروف ہو تو آج ہم اسپیشل پروگرام کریں گے ایک سہلاب متاثرین پر کہ کیا وہ گھروں کو لوڈ گئے یا کہ ابھی بھی جو ٹینڈ سٹی کے قیام ہوئے تھے وہی پر وہ رہ رہے ہیں معافضوں کی بات کی گئی تھی وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ حکومت کی طرف سے کتنے لوگوں کو پیسہ ملا جن کے مویشی بھہ گئے بہت سارے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے جانی مالی نقصان ہوا پھر ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے ان تماموں پر بات کریں گے اسٹیوڈ ہمارے صاحب موجود ہیں آپ چیئرمن ہیں ناتا فارمڈیشن کے رمضان ناتا صاحب بہت شکریہ ناتا صاحب آپ نے ٹائم دیا اسٹارٹ کریں گے صاحب چونکہ آپ کی سماجی کے ادماعات بھی بہت ہیں اور اسپیشلی آپ نے بڑا اسٹیوڈ کیا جب سہلاب آیا تو آپ کی اندازے سے یہ سہلاب قدرتی آیا یا کہ کچھ انتظامیاں کی ناہلی تھی یا کہ قدرتی آفت تھی یا کہ یہ آفت ہم لوگوں نے بنا لی اصل میں یہ ہم تو بارش جب پڑی اور لوگ پریشان ہوئے بارش کا پانی جمع ہو گیا ہم تو اسی وقت سے وہیں کام کر رہے تھے اس علاقے میں لیکن وہاں جو ہے نا یہ ایک آرٹیفیشل ایک نائل لوگ جیسے لگ جاتے ہیں جو ڈیزرف نہیں کرتے ہیں سیٹس پہ ان لوگوں کو لگا دیا ہے جن کے پاس نہ کوئی کلکولیشن تھا نہ کچھ تھا تو پھر ایسے ہی حالات ایسے ڈیزاسٹر آتے ہیں پھر بہت ساری چے گوئیما ہوتی ہیں کہ کس طریقے کے حالات لیکن حالات بہت ورست تھے حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بند پکے کر دیئے پھر ان کچھے کے علاقوں میں ایرگیشن ایگری کلچر کی منسٹریہ ہیں ان کا عملہ ہے وہ کہاں تھا وہاں تو اصل تو کوئی بھی نہیں تھا اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے لوگ نکلے ہم بارشوں سے شروع ہوئے اور ہم اس وقت کام کر رہے تھے اور خاص کر وہ جو ڈینجر زون تھا منچر کا زیرو پوائنٹ کا اور خیرپور ناتھن شاہ کی طرف حمل جیل والا حصہ تھا ہم اس ٹکڑے میں کام کر رہے تھے تقریباً تین سو ستاسی گاؤں سے جہاں ہم نے وہاں کام کیا اور 44 ڈیز میں وہاں رہا خاص کر وہاں پہ ماشاءاللہ فیصل ایدی کی ٹیم نے وہاں بہت دادو اور اس کیرپور ناتھن شاہ کی طرف بہت اچھا اپنی پروگریس جاری رکھی اور وہاں سے بہت لوگوں کو ریسکیو کیا نکالنے میں باقی گورنمنٹ ٹام کی چیز وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھی خاص کر بیروکریسی ڈی سیز ایس ڈی ایم آپ نے جس طرح کہا کہ فیصل ایدی کی ٹیم تھی وہاں پہ فیصل ایدی کی ٹیم تھی رمضان ناتھا کی ٹیم تھی دیگر حضرات تھے انٹرنیشنل مبصرین کے لوگ آئے وے تھے تو حکومت حسند کہاں تھی وفا کی حکومت کی ٹیمیں کہاں تھی وہاں اصل میں تو یہ جیسے مبصرین بھی آئے تو وہ بعد میں آئے جب وہ پانی کو کٹ دے دیا گیا فلو ہو گیا جب ہاں جب نکالا گیا تب اس وقت پھر یہ ٹیمیں آئیں اور مختلف آئے اور مختلف چینلز کے لوگ آئے لیکن اس وقت وہ لوگ بے یار و مددگار تھے جس وقت وہ پانی بڑھتا گیا اور ان کے گھروں کی طرف آتا گیا اور بیسیکلی وہاں کا ڈائنمیک ہے نا کچھ الیدہ ہے ٹاپوز بنے ہوئے ہیں جہاں وہ جو لوگ محصور ہو کے رہ گئے تھے میں نے ففٹی ایئرز کی ایج کی اندر گئی میں نے جو ایکسپیرینس نہیں کیا میں نے وہ فورٹی فور ڈیئرز کی اندر میں نے ایکسپیرینس کیا میں نے چھے دن کی لاش دیکھی پڑی ہوئی کیونکہ وہاں صرف وہ نہیں شہر کے شہر پانی میں گئے تو ساتھ قبرستان بھی چلے گئے لوگ بے یار و مددگار تھے تو بہتے ورسٹ قسم کے حالات تھے لیکن حکومت نام کی کوئی چیز وہاں نہیں تھی اور ابھی بھی جو ٹینٹ سٹیز لگیں اب جا کے آپ ٹینٹ سٹیز لگا رہے ہیں اور اب آپ کے تو وہ تو سائی منٹی پرسنٹ لوگ واپس چلے گئے جہاں کا پانی اتر گیا مثال کے طور پر کرمپور ٹلٹی اور اس طرف کے مولکہ علاقے جو تھے اب تو صرف دو سے ڈائی فٹ کے قریب پانی رہ گیا جو منچر اور خیرپور ناتن شاہ کے قریب پانی رہ گیا اچھا اس بات میں کتنی صداقت ہے ناتا صاحب کہ اکثر ہم نے اس وقت کی خبروں پر نظر ڈالی آج تک لوگ شکوے کر رہے ہیں کہ منپسند لوگوں کی زرائی زمین کو بچایا گیا اور جو منپسند نہیں تھے وہ کٹ لگا کے ان ایریاز کو دبایا گیا کیسا ہوا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ویجن اور تھوڑا سا براٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں ایکچولی وہاں دونوں ہی ایک ہی پولٹیکل پارٹی ہے سندھ کی میں بات کرتا ہوں اور وہاں اور کوئی پولٹیکل ایک دوسرے کے سامنے ٹکٹ اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جس کو ٹکٹ مل گیا وہ برسرے اقتدار آگئے جید گئے جس کو ٹکٹ نہیں ملا لیکن وہ ساؤنٹ پوزیشن پر تھا اس کے موشی اس کے ذرات اور اس کی زمینیں اس کو ڈامیج کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلان کیا لیکن ہوا یہ کہ جو نالا ایک لوگ لگے ہوئے تھے جو پانی کو کٹ دے رہے تھے حالانکہ پہلے زیرو پوائنٹ سے ان کو کٹ دینا چاہیے تھا انہوں نے چودہ اور پندرہ نمبر پر منچر پر کٹ دیا کیونکہ وہ سفارشی لوگ لگے ہوئے تھے ہوا یہ کہ وہ پانی جو دریا میں جانا تھا دریا کا پانی بھی جو ہے وہ ریٹن ہو گیا اور جو ڈوبانے کے لیے آئے ہوئے تھے اللہ کی لاٹی کہتے ہیں نا بے آواز ہے تو ان کی اپنی زمینیں اپنے گاؤں بھی وہ پھر وہ ڈھوپ گئے ایکچولی یہ پولٹیکل ہی معاملہ تھا ایک دوسرے سے ہی اور تھے ایک ہی پارٹی کے لوگ یہ نہیں کہ الہیدہ الہیدہ پارٹی کے لوگ ایک پارٹی وہ تھی جن کو ٹکٹ نہ ملے تھے اور دوسری امیدوار تھی کہ نیکسٹ ایلیکشن میں اور دوسرے نے کہا تھا کہ اس کو دبا دو چلے جی برسر ایک تدار جو چلے جی بلکل ایسے ہی تھا کہ اس کو ایکنومیکل جو ہے تباہ کر دیا جائے تو یہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے سامنے اس میں جو کسان ٹپکا ہے جو کھیتی باری کرتا ہے جس کا گزارہ ہی مویشی پر ہے اور جو اس کو سالانہ گندم ملتا ہے وہ کہاں جائے دیکھیں وہاں تو چپل نہیں ہے لوگوں کے پیروں کے اندر سکول نام کی چیز پہ وہاں جانور بندے ہوئے ہیں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں ماشاءاللہ ایسا تو وہاں تو اس قسم کا ہے نہیں وہ بے یار و مددگار ابھی جیسے پانی اترا میں جہاں سرویہ بھی کر کے آیا جو یہ آپ کو ٹلٹی اور اس طرف کا تو وہ جہاں مٹی کا جو گارہ رہ گیا اسی گارے سے وہ لوگ گھر بنا رہے ہیں وہ ہی بانس لگا رہے ہیں وہ ہی اس کے اوپر چٹائی باندھ رہے ہیں اور وہ انہوں نے اپنی زندگی پھر بحال کر دی اپنی مدد آپ کے تحت اور من پسند لوگ میں ایک آپ سے واقعہ تھوڑا سا شیئر کروں اور آپ کے ویورز کو بھی ذرا اس میں انجوائے ملے گا میں سکولز میں جب کیمپ لگے اور لوگوں کو کہا کہ ڈائیوٹ کر رہے ہیں سیون شریف کے سکول ہائی سکولز میں اور اس میں تو مجھے کہا یہاں کھانے کا بڑا اشوئے لوگ آئے ہیں پریشان ہیں عورتیں پریشان ہیں ہم نے وہاں وزٹ کیا اور ہم نے فوری طور پر کیونکہ ہمارا دسترخان اور یہ ہمارا پکا پکایا کھانا اور یہ ساری چیزیں دوائیاں اور یہ سارے ہمارے کام موف چل رہی تھی تو وہاں ہم دن میں جا کے وہاں کھانا دیا یہ دیا رات کو جب ہم خود روٹی پہ کھانے پہ بیٹھے تو ہمارے دل میں ایسے کسک سی ہوئی کہ وہ بچہ اس طرح سے بلبلالا تھا وہ عورت اس طرح کسے آئیں بھر رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والے ڈوب گئے ہیں اور اس طرح ہو گیا ہے تو ہم نے بلا واپس چلتے ہیں وہاں ان کی ابھی رات میں پوزیشن دیکھتے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھایا اور ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جب وہاں گئے تو وہ اسکول ہی کھالی تھا ہم نے وہاں پوچھا کہ یہ تو صبح تو ہم آئے تھے یہ تھا اور کھانا دے کے گئے اور ابھی رات کے لئے تو بلا نہیں یہ مقامی لوگ تھے اور وہ سائن کے ہی لوگ تھے جن کو یہاں رکھا گیا ہے اور وہ اپنے گھر چلے گئے ہو یہ رہا تھا اور اصل جو متاثرین تھے جو مطلب جو اب اس وقت مجھ سے کہا کسان جیسے لوگ تو انہوں نے تو وہاں پہ رینٹ پہ اپنے گھر لے لیا اپنے ماں بین بیٹیوں کو انہوں نے رینٹ پہ رکھا اپنے جانور سیل کی ہے اور اس طرح وہ اور وہ جانور بھی کوڑیوں کے دام سیل کی ہوگی کوئی خریداری نہیں ہوگا جی آئے تھے ہمارے ماشاءاللہ کراچی والے گئے تھے مدد کرنے تو لوٹنے کے لیے بھی ان گریبوں پہ گئے تھے کراچی سے کراچی سے وہ جو ان کے ہاں مال مویشی جو سستے داموں میں دو لاکھ کی بہنس ہے وہ پجاہ دار میں مل جائے گی بلکل اسی طریقے سے ہی انہوں نے وہاں پہ اپنا کام کیا انہوں نے بھی اپنے ایسے کا کام کیا اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے جو بڑے بڑے نام اور بڑے بڑی اس کی شوشل میڈیا پہ لیکن ان کے ایکسپائر جوز بھی ہم نے دیکھے ان کے ایکسپائر دودھ کے ڈبے دیکھے جب وہ متاثرین وہ دودھ کھول رہے تھے تو اس میں سے اتنے اتنے سے جو ہے وہ ایسے گڑے سے بنے ہوئے اور اس دودھ میں سے نکل رہے تھے وہ جو اتنا جو امبار دکھا رہے تھے اور یہ دکھا رہے تھے تو وہ ڈمی تھا کیونکہ وہ ویسٹیج تھا فیکٹریز سے وہ ویسٹیج اٹھا کے اور انہوں نے صرف اور صرف شوشل میڈیا بائرل کیا ہوا تھا اور جو کام کرنے والے لوگ تھے اور میڈیا کا پیٹ بھر آکے جی دیکھیں ہم ٹرک بھیج رہے ہیں بلکل بلکل ٹرکوں کے ٹرک لیکن بڑھتے ہوئے مزیدار نہیں ہوئے لوگوں کو ملتے ہوئے نہیں ملے لوگ یوشول ہی اپنی مدد آپ کے تحت رہے بلکہ جب پانی اپنا کٹ لگ گئے اور جب متاثرین کے پاس یہ آنا شروع ہوا تو وہاں ایک پرابلم میں نے اور بھی دیکھا وہاں جیسی پیٹ سے عورت ہے اس نے جانا ہے چھ سو روپیہ کشتی وہاں پیسے لے رہی تھی تو وہ جو ٹریبل کرنے والے اب وہ ٹریبل نہیں کر سکتے کہ وی آئی پی آنے والے ہیں ہمارے پولیٹیشنز آنے والے ہیں ان کا وہ لگی ہوئی ہے صبح آٹھ بجے سے بند کیا ہوا ہے وہاں پر دو بجے وہ اپنا خواہ پی کے اور اپنا انجوائے کر کے آ رہے ہیں اپنا فوٹو سیشن کرا کے جا رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو تھے اب جیسے کوئی پرگننٹ لیڈی ہے وہ ٹریبل نہیں کر سکتی اس پانی میں سے بھی اس میں کوئی بھی وی آئی پی سو سکتے ہیں چاہے بیروکریٹس تھے چاہے فورسس کے لوگ آ رہے ہیں کیونکہ انتظام تو آپ شہر میں دیکھتے ہو ہماری جو حفاظت کرنے کے لیے بچارے آئے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو ان کا انتظام لگتا ہے ہم اپنے گھر نہیں جا سکتے ہیں ہماری گلیاں بند کر دی جاتی ہیں تو یہ اس طرح وہاں بھی ایسے ہی حالات تھے اور جیسے وہاں آپ نے بہت کچھ شوشل میڈیا پر لوٹتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے ٹرک لوٹ رہے تھے لیکن وہ لوگ بھی وہ مافیاس کے لوگ تھے جو وہاں پاہ یہ گھڑکا سپاری منشات یہ کچھی شرابیں اور یہ جو بیشتے ہیں انہی کے لوگ تھے اور وہ پولیٹیکل ہی ونگ تھا ان کا بتائیں وہ پولیٹیکل لوگوں کے ہی لوگ تھے جو وہ ٹرکس لوٹ رہے تھے کیونکہ وہ دوسرے آ رہے تھے مطلب یہ بھی وہ اناثرین ہے جن کے لیے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ مویشی لینے آئے کوڑیوں کے داموں میں اور انہوں نے لوٹ یہاں مچائی ہاں بالکل ایسے ہی ہے اور وہ پولیٹیکل لوگ تھے جو وہاں لوٹ رہے تھے ٹرکیں اور یہ جو سفر میں متاثرین تو بیچارہ سوچ رہا تھا کہ میں جاؤں نہیں جاؤں ہاتھ پھیلاؤں کہ نہ پھیلاؤں ہم نے تو ان گاؤں میں جا کے کام کیا ان کے دوڑ ان کے پاس آج تک عادت و شمار نہیں ہے کہ کتنے لوگ جی آپ کے سندھ کے اندر مر گئے کتنے بچے لا پتا ہو گئے کتنے گھر ٹوٹ گئے آپ کے پاس آداب دو شمار گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے یہ بے حسی کی وجہ کیا کیا پھر سے ان کو وہاں پہ election contest نہیں کرنا یا کہ ان کو پتا ہے کہ کچھ کرو نہ کرو وہاں پھر ہمیں بوٹ دے گی یہ ایکچولی election کا مسئلہ نہیں تھا یہ ایکچولی ہماری قسطیں ادا کرنی تھی ہمارے پاس ملک چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے تو یہ جتنا بھی جو رچا گیا تو یہ اس طرح اور میں آپ کے تھوڑے ویورز کو جو ہے اپ ڈیٹ دوں کہ نائنٹین فورٹی ٹو میں جو سیلاب آیا تھا یہ اس دفعہ وہی سیلاب کی کیفیت تھی دوہزار دس کا بھی اس نے ریکارڈ توڑا حمل جیل اور جو کھیرپور ناثن شاہ کے پاس ہے کن شاہ کے قریب اور یہ منشر جیل جو یہ سیون سے قریب لگتی ہے بوبک کے پاس لگتا ہے اس کا زیرو پوائنٹ تو یہ دو جیلیں ایک ہو گئیں یہ ساٹھ کلومیٹر کے ڈسٹنس میں اور اس میں ان لوگوں کے لوگ جو سیاسی لوگ جس قسم کی کمائی کرتے ہیں ان کی رائس ملز ان کے پیٹرولز پارم سب پانی میں چلے گئے آپ کا انفرائیسٹرکچر سارا پانی میں سکولز ڈسپنسریز جو پچیس تیس سال میں بنے وہ سب اس میں چلے گئے آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام دوبارہ سے یہ ساری بہالی کا کام حکومت کیلئے کتنا بڑا چلیں جائے جی اپنی مدد آپ ہمیشہ ہوا ہے ابھی بھی جو ستر فیصد لوگ چلے گئے تو اپنی مدد آپ ہے انہی کے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ فوٹو سیشن ہوگا جن کے ساتھ تصویریں بنیں گی جو ان کے نعرے لگائیں گے ان کی واوا کریں گے وہ فکس میچے جی یہ فکس میچے اور کچھ بھی نہیں ہے تو کہیں ایک وجہ یہ تو نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی دوسرا کامپیٹیٹر ہے نہیں تو پھر ٹھیک ہے کام ہو نہ ہو پتا ہے کچھ ہے اور وہاں جیسے آپ کو پتا چلا ہوگا جیسے ٹی ایل پی وہاں ٹرکس بانٹنے آئیں ان کے کنٹینرز لوٹ گئے جماعت اسلامی کی ٹرکس لوٹے جو مطلب دوسری پولیٹیکل پارٹی وہاں ہیں تو انہی کے ہی لوگ لوٹ رہے تھے وہ ٹرکیں لوٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ متاثرین اس طرحی سے ہنگامہ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ متاثرین نہیں تھے وہ مافیاستی جو کٹکا چلاتی ہے اس پر بھی سیاست کی جا رہی ہے بلکل 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 یہ فکس کر کے اور کیا گیا ہیلتھ کے ایشوز ہوئے ہم نے دیکھا کہ جب یہ سہلاب آ گیا لوگ سڑکوں پر آباد ہوئے ٹینٹ سٹی بنے کوئی اپنی مدد آپ کے تحت رہے رہتے وہاں پہ پھر بیماریاں پھوٹیں ڈینگی ملیریا اور دیگر امراض میں بچے بڑے مبتلا ہوئے کوئی ہیلتھ کا نظام تھا نہیں کچھ بھی نہیں تھا میں ان کے ایمینیس کے دروازے کے پاس ہی موجود تھا ان کے دو سو چوالیس گھریں ان کے مقامی ایریا میں وہاں سکندر راہ پوٹو صاحب کے وہاں پہا تو وہاں بھی کوئی دادو فریاد نہیں تھی ہم نے بڑی وہاں دمائیاں دیں بلکہ ہم نے جو ہے ڈینگی کا سپری ہم نے کافی مقدار میں وہاں تو سکندر راہ پوٹو ممبر نیشنل اسیمبلی اور سوبائی اسیمبلی کے لوگ بھی ہوں گے تو ان کے پاس آپ لوگ گئے سر ہم نے تو وہاں ان سے ابل تو یہ اویلیبل نہیں ہوئے ہمیں اور ہم نے ایز ڈی ایم اور ڈی سیز کو ہم نے اپروچ کیا مزیدار بات یہ ہے کہ ہم ستائیس دن تک پانی میں کشتیاں اپنے جیب سے ہائر کر کے جس کو ہم سولہ ہزار روپیہ رینٹ دے رہے تھے ہم نے انہیں کہا کہ ہم لاکھوں روپے کا راشن دوائیں اور ہم یہ ان کو ریسکیو کریں گے ہمیں آپ جو ہے بوٹس ہمیں دے دو وہ انہوں نے نہیں دیے آپ حالانکہ ان کے بجٹس دیکھو گئے تو انہوں نے بوٹس کرائے کے پتہ نہیں کتنے اور پیٹرول کی مد میں روز کا بارہ لاکھ روپے کا کرچ اور انہوں نے ایک پورا ڈراما سجا کے رکھا تھا لیکن وہاں کا مقامی آدمی کو کچھ بھی نہیں دیا یہ لمحہ فکریہ ہے جو کہ وہی پیسٹ اے کر رہے تھے جب تک یہ چل رہا تھا سیلاب کا معاملہ خود وہاں موجود تھی ان کی ٹیم وہاں موجود تھی شرم کی بات ہے کہ وہاں پر ان متاثرین پر بھی آپ لوگ کا بزنس اروج پر تھا یہ آنکھوں دیکھا اور اس کے ایویڈنس بھی موجود ہیں ہمارے ذرائع نے ہمیں بہت ساری چیزیں دیئیں اگر اداروں کو درکار ہوں گی تو ہم وہ بھی دے دیں گے ناتا صاحب آگے بڑھاتے ہیں سسلے کو تو پھر یہ جو پولیٹیشن حضرات تھے خود تو نہیں آ رہے تھے آپ جیسے جو انجیو سے منسلک جو لوگ تھے ان کو کشتیاں اگر فرہم نہیں کر رہے تو دیگر سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے یا جو اکوموڈیشن کے معاملات ہیں پھر وہ بھی نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں تھے وہاں اس قسم کا کچھ نہیں تھے بعد میں کچھ کام جو ہے پاکستان آرمی نے وہاں کیا لوگوں کے لیے جو کچھ بھی کیا اگر دیکھا جائے تو پاکستان آرمی پھر آئی جب پانی نکلا وہاں سے اور پھیل گیا پھر اس طور کے اوپر اور ابھی بھی جو ہے راشن بھی جو ہے اگر ان لوگوں کو ابھی ان کو دے کے اکاؤنٹیبیلیٹی کر کے جو پہنچا رہے ہیں تو وہ پاکستان آرمی پہنچا رہی ہے بہت بڑے نعرے لگائے گئے اند حکومت کی طرف سے ہم نے لاکھوں راشن بار دیئے جی ڈی سی کے ساتھ مل کر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے ہم لوگ کیش بھی دے رہے ہیں پچیس پچیس ہزار روپے وفا کی حکومت نے بھی اعلان کیا کچھ وہاں پہ گراؤنٹ پہ تھا نہیں نہیں وہاں ایسا کچھ ہے ہی نہیں یہ سارے ان کے من پسند لوگ ہیں انہی کے پولیٹیکل ونگز ہیں وہ کیا بولتے ہیں تپے دار ان کے یہ انہی کے ہی لوگ تھے انہی کے پچواری صحافی بھی تمہارے وکیل بھی تمہارے وڈیرہ بھی تمہارے ایم پی بھی تمہارے ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا اور جو عام آدمی ہے وہ بے آرمددگار تھا وہ اٹھ کے وہاں تک جانے جیسا بھی نہیں تھا کہ میں جاؤں ہاتھ پھیلاؤں یعنی کیونکہ وہ میند کا شہاری آدمی تھا وہ وہاں کا کسان تھا اس طریقے سے تھا نہیں یہ سارا فکس میچ تھا اور یہ ایک پلان کے تحت ہی ہوا اگر یہ پانی چھوڑ دیا جاتا تو اس قسم کے حالات نے کیوں اتنی دیر تک 20 فٹ کے اوپر 2010 کے اندر سیل آب آیا تھا ابھی 23 فٹ اس میں پانی جمع ہو گیا وہ کروس کرنے لگ گیا آپ اس کا پانی کیوں اور آپ کے سم نہ لیں اور آپ عربوں خربوں ڈالرز اس وقت کرزے میں ہو انگریز کے جو بریجز کے اوپر آپ جا کے سارے سندھ کے بریجز جا کے دیکھیں بانس دیکھیں جا کے وہاں ابھی بھی وہی چار گیٹ انگریز کے لگائے ہوئے لگے ہوئے ہیں پچھتر سال ہو گئے دو گیٹ تو بڑھا دو اس کے اندرے لینڈز ڈاؤن بریج سکھر روڑی دو گیٹس تو بڑھاو نا پانی کا ایبریج فلو تو بڑھ جائے وہاں سے اچھا ان کی تذین و آرائش کا کام ہوتا ہے یا کہ اب وہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کبھی بھی گر جائیں گے نہیں ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے بس بجڑس آپ دیکھو گے ان کے بڑے بڑے پاس ہوئے ہوئے چلے مجھے پروڈیسر سال بریک کا کریں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید بات کر رہے تھے بریک سے پہلے سلحاب متاثرین اور ان پہ گزرے ہوئے مظالم کی جو کئی داستانیں ہیں اور بات کریں گے اب کراچی انفرسٹریکچر کی بھی اور پاکستان کی سیاست کس طرف جاری اس بھی بات کریں گے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے ناطا صاحب کے سندھ کے بڑے رسورسس ہیں منچر کے آپ نے بات کی ہم ان کو یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں نیچرلی ہمیں بہت گارڈ گفٹی اس پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے میں منچر ہی کو ڈسکس کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ میں بطلب اتنا چوالیس دن اس میں گھومتا رہا یہ دو سو چالیس سکوائر مائل پورا اس کا پیٹ ملا کے جو ہے خدرتی جو بلوچستان اور سندھ کے ساتھ جو بارڈر ہے یہ ٹچ کرتا ہے اور جو زمانے میں کہتے ہیں وہ سکھر تک سمندر تھا تو یہ ٹاپوز ہوتے تھے بھو بک بہت بڑا ٹاپو ہوتا تھا ٹیلی گرام انگریز یہاں سے کرتا تھا انگریز کا توپ کھانا جو ہے وہ بھو بک میں تھا اس کی ہسٹری ہے یہاں تو یہاں جو ہے نا اس کے اگر پیٹ کو ہی سائی کر دیا جائے تھوڑے سے ریسورسز ہم اس پہ استعمال کریں اس کو گہرہ کر دیں سائٹ پہ چٹانے اس پہ اتنا ایکسپینس بھی نہیں ہے کہ ہمیں کسی سے لونز لینے پڑیں گی یا کچھ لینا پڑے گا کیونکہ چٹانوں کی وجہ سے اس پہ کورنرز پہ نہ ہمیں پتھر لگانے نہ کچھ اور بیچ میں نیچرل بنا ہوا ہے لیکن ہم اس کو یوس کریں ہم اسے گہرہ کریں ہم اس کا اندر یہ جو پانی سیلاب کا بھی جو ویسٹ کیا ہم اس کو اس کے اندر سٹور کر لیں اور کچھ نہیں چھپن ہزار مختلف قسم کی نسلوں کی مچھلیوں کے بچے اس میں ڈال دیں اور سال کے بعد سال کے بعد یہ مچھلیاں نکلیں گی اور یہ یہاں کے لوگ میں کہتا ہوں ہر آدمی لینڈ ٹروزر میں گوم رہا ہو وہ جو کچھے گھروں میں رہ رہا ہوتا ہے جس کی ایک چٹائی اور مٹکہ اس کی پوری جائداد ہے اس کے لیے تو پھر بڑے بڑے محل بنانا بھی کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ان پہ جھگڑے نہیں ہوں گے کیا حکومت سندھ اگر اس کو خود سے باٹ دے تقسیم کر دے تو ہی ممکن ہے بہتر ہے لیکن حکومتوں کا تو ابتار انٹرسٹ ہی نہیں ہے وہ تو ایکچولی کام تو کرنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ سے میں پیچھے بھی عرض کر رہا تھا ابھی تھوڑی در پہلے بھی کہ انگریس کے لگائے ہوئے گیٹ ہیں پچھتر سال ہو گئے ہنش کے ناکن لینے چاہیے اب تو ہمیں اس پانی سے کتنی دفعہ ہمیں نقصانات ہوئے ہیں کتنی بار دوبیں گے ہم اور ابھی مزید ابھی آپ کا انوارمنٹ چینج ہو رہا ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا اس پہ نیٹ پہ تو یہ تو اب آپ کا ویدر ویسے ہی چینج ہو رہا ہے آدھی تو نہیں ہو گئے کہ چلے جی اگر ہم انوارمنٹ تبدیلی کی وجہ سے ایٹموسفر تبدیل ہوگا ورلڈ وائیڈ اس کے نقصانات ہمارے پاس بھی آئیں گے پھر ہم پیسے لیں لیں گے دنیا سے ہم مافیاں دلوا دیں گے ہمیں لون میں ریلیف دیں ہم اس کے آدھی ہو گئے ہیں بلکل بلکل ہم ایکچولی ہم انٹرنیشنل جو ہیں وہ غدہ گیر ہو گئے ہیں اصل بات یہ ہے ہمارا منٹل لیول جو ہے وہ یہی ہو گیا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح سے ہم بنا رہے ہیں آپ نے چیندے ہوئے ہیں بچے ان کو آپ نے دیکھا مانگتے ہوئے تو آپ ان کو آپ پروفیشن دے رہے ہو کہ آپ نے مانگنا ہے آپ فری پلاننگ ان کو بکھاری بنا رہے ہو کیونکہ ہیلتھ ایجوکیشن تو آپ دے نہیں رہے ہو مختلف بیماریوں میں کتنا بچا مر گیا ماں کی گود میں کتنا بچا مر گیا کوئی پوچھنے ہی والا نہیں تھا پیٹ کی بیماریاں آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں اس نشس پر اکثر حکومتی شخصیات بیٹھتی ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہیلتھ نظام میں کیا دیا تو ایک پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہم نے ہیلتھ کاٹ دیا دوسری پارٹی پاکستان بیوز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ہم نے نائی سی ویڈی دیا ہم نے گمبڑ میں بھی دیا ہم نے سکر میں بھی دیا اب ہم یونیورسٹی ہیں این ایڈی کو ہم عمر کوٹ میں لے کر جا رہے ہیں دے ہی علاقوں میں بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں ہیلتھ دے رہے ہیں کیا ایسا کچھ ہے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس بستر نہیں ہے آپ تو چلیں یہ اتنی گمبڑ جہاں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو اس میں پرائیوٹ انجیو ہے ایکچولی تو اس کے پیچھے وہ انوال ہے تو وہ مینٹین ہے اور اس کا فنڈز کہاں سے آتے ہیں یہ تو کریڈٹ لیتے ہیں اس بات کا کہ یہ سب ہم نے کیا ہوا ہے ایکچولی تو وہاں انجیو ہے آپ صرف اس وقت ہمارے سیول ہاسپیٹل کچھ نہیں اباسی شہید چلے جائیں ہمیں بہت خوبی وہاں کا بہت اچھے طریقے سے بتا ہے کہ وہاں اگر آئی سیئو کا اے سی خراب ہو جائے گا نا تو ان کے پاس اے سی صحیح کرانے کا بجٹ نہیں ہے ان کے ڈاکٹرز آپس میں پانچ پانچ سو روپے ملا کے چار ہزار روپے کی گیس اور وہ بروا کے اور چلا رہے ہوتے ہیں علمیہ تو ہمارا یہ ہے اگر آپ ابھی بجٹس پوچھیں گے ان کے کیونکہ یہ سب کو عادت تو ایک ہی لگ گئی ہے نا ٹوٹل کرپٹ سسٹم ہو گیا ہے صحیح کیسے ہوگا آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ نے تو کہا کہ ہماری توب تو نسلیں بھی اسی طرف جائیں گی اصل میں اب مجھے جہاں تک ہیں اب حوصلیں ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ اب مجھے ان جو اس وقت جتنی بھی پولیٹیکلز پارٹی ہیں ابھی کوئی بھی آ جائے نا کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اب ہمیں تیزاب سے پاکستان کو دونا پڑے گا بتائیں تو جا کے ہماری نسلیں کچھ اچھا دیکھیں گی ادروائز تیزاب سے اگر پاکستان نہیں دلے گا تو یہ داگ دبے یہ رہیں گے اور اسی طریقے کی فسلن رہے گی اور ہم گرتے رہیں گے ہمارے آنے والی نسلیں بھی اسی طرح سلپ ہوتی رہیں گی اور گرتی رہیں گے آپ کراچی میں دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں پر کھدائیاں چل رہی ہیں بہت ساری سڑکیں کی تذین و آرائش ہو رہی ہیں پھر ای بس سروس بھی سندھ حکومت نے دی کیا یہ الیکشن قریب آ رہا ہے اسی کی تہیہ آ رہی ہیں یا کہ کہتے ہیں چلے دیر آئے درستہ ہے نہیں یہ ایکچولی اپنی الیکشن کہ ہم کچھ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں میں تھوڑا سا جیسے آپ سیوریج لائن کا جیسے کہہ رہے ہیں ہم نے 2002 کے اندر خوشحال پاکستان میں 58 انچ کی سیوریج لائن ڈالی گروہ مندر سے لے کے لس بھیلا تک جس میں ہماری کونسٹینسیاں لگتی تھی اس زمانے میں ہم نے ڈالی اٹھاون انچ کی لائن 2002 میں ہے ابھی 2018 میں یہ 36 انچ کی لائن ڈال رہے ہیں اور بڑے نام والے آ کے اس کا افتتہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جنڈے کاڑ دیا ہے کہ 36 انچ کی لائن ڈالیا ہے اس سے کراچی کا مسئلہ نہیں ہلوگا اور بلکہ ہمارے ٹائم پہ تو ایسا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سیویل انجینئرز اور یہ پراپر لوگ کام کر رہے تھے آج سیویل انجینئر کی جگہ پہ وہ آدمی کام کر رہے ہیں جو سینٹائز جو کرتے ہیں یہ جو جمادار وہ ان کے جو ہے حاضری لینے والا آدمی اس وقت انجینئر ہے اور وہ گٹر کے پائپ ڈالوارہ ہے انہی کے بچوں کی وہ ونچنگ مشینے ہیں جنہیں ٹھیکے مل رہے ہیں ہمارے ذرائع نے کہا کہ جیسے دادو ہے سیون ہے کینشاہ ہے اس طرح کے جو مضافاتی علاقے ہیں سندھ کے دوسرے ازلا ہیں وہاں پہ جو ٹاؤن کا عملہ ہے جو آپ نے کہا کہ جو جمادار طبقہ ہے جن کا کام ہے سیورش کے نظام کو درست کرنا یا ان کی صفائی کرنا وہاں پر ان کا جو کوٹا ہے اس میں بھی عام لوگ برتی ہوئے ہیں اور وہ آتے ہی نہیں ہیں وہ سیلنیاں لیتے ہیں ایسے ہی ہے اور ان کو دھیاری پہ رکھا ہوا ہے بالکل کریکٹ آپ کو بالکل ذرائع ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ آپ کیا رہے ہو انہی کے پولیٹیکل لوگ ہیں میں تو بالکہ یہاں آپ کو بتاؤں کپڑے دونے مالا دو بھی ہیں نرس کے فرائز انجام دے رہا ہے لوگوں کے رگوں کے اندر پنچرز کر رہا ہے 45,000 اس کی سیلری ہے لیکن ہے کیا پولیٹیکل پرسن ہے اس لیے اس کو نرس بنا کے رکھ لیا گیا ہے اس طرح سے یہ ہے علمیاں ہی ہیں ذرائع نظام تباہ ہوا کئی فصلیں جل گئیں آپ کو علم میں ہوگا کہ ٹیمارٹر سے لے کے پیاز سبزیاں سب آسمان سے ان کی قیمتیں بات کر رہی تھی شہر کے لوگوں کو بھی رس آئی نہیں ہے یہ فصلیں جل گئیں ایک سال حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاملات چلیں گے جب تک نئی فصلیں آئیں تو یہ مسنوعی ہے یا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ سب روپ گیا نہیں نہیں ابھی آپ دیکھو مارکیٹس میں پھر کچھ ریٹس کے اندر فرق آ گیا اور کچھ آپ کے سندھ کی سبزیاں اور یہ پھر سے دوبارہ آنا شروع ہو گئی تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ یہ تھری منس کے اندر صحیح ہو جائے گا اور اس دفعہ جہاں پانی اترائے وہاں کے کاشتکار تو تیاری کر رہے ہیں پھر گندم لگانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ اپنی اور انشاءاللہ جو ہے ہماری یہ فصلیں اور یہ بدینہ سکس منس سب چیز روٹین پہ آ جائے گا ابھی جو میرے پاس آلیا ریپورٹ آئی ہے کہ وستی پنجاب شہکوپورا گجرا والا کہ تیس سے چالیس فیصد زمینیں ریل سٹیٹ اور ڈیولپرز کو دی گئی ہیں تو اس پہ ہماری زراد پیسر نہیں ہوگا ہوگا وہ تو ہمارا بیک بون ہے پاکستان ایک زرائی ملک ہے کلنگ تو آپ کی اسی طریقے سے ہو رہی ہے آپ کے پانی کے ریسورسز پہ قبضے کیے ہوئے ہیں سب سے بڑی تو آپ کی لڑائی پانی کے اوپر ہی آپ کی ہوتی ہے جس پہ کاشتکار کو بلیک میل کیا جاتا ہے کسانوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہاری بچارہ بیچ مانگنے کے لیے ترسرہ ہوتا ہے تاکہ مجھے بیچ دے دو مجھے فورٹیلائزر دے دو مجھے لونز دے دو ان کی زمینیں قبضے ہوتی جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں زمینیں کون قبضے کر رہا ہے پنجاب کی طرف کون قبضے کر رہا ہے جن کی زمینیں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں کا حال برا ہے اور آپ کا تب ہی زراد پیچھے آ گیا زراد میں بھی پانی پر مسئلہ ہے لوگوں کو پانی کسانوں کو نہیں ملتا بیج نہیں ملتا ہم شہروں میں آتے ہیں تو یہاں ٹینکر مافیا ہے یہاں پہ بھی پانی نہیں ملتا ایسے ہی ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ قدرت نے ہم نے اتنا پانی دے دیا لیکن پھر بھی اس کا حل کیا ہے یہ سارا بلیم حکومتوں کو جاتا ہے کہ یہاں پہ ٹینکر سے تو پانی مل جاتا ہے لیکن ہارے نل میں پانی نہیں آئے گا عام آدمی کا پانی بھی انڈسٹریلس کو بیچا جاتا ہے ایسے ہی ہے یہ پورے ایک سسٹم ہے جو پوری انڈسٹریز کو میٹھا پانی ہمارا دیتا ہے جس میں واٹر بورٹ کا عملہ اور مختلف لوگ جو سیاسی ہی لوگ بیٹھے ہوا ہیں جن پہ نیپ کے کیس ہوئے اور بری ہو گئے وہ پھر سیٹوں پہ آکے بیٹھ گئے کمال علمیہ نہیں ہے وہ ہی ہم پہ رول کرتے ہیں وہ ہی ہم پہ حکومت کرتے ہیں جی جی وہ تو شہد کی بہت میں پی رہے تھے کیت خانے میں بھی ایسے لوگ آکے آپ پہ بیٹھ چائیں گے اور پھر رول کریں گے اور ہر کوئی آپ کو کمال بات ہے مجھے وہ منٹو کی بات یاد آتی ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو جو ہے نا جو اپنی سٹوری بتائے گا وہ اس میں خود گدار نہیں ہوگا بتائیں مظلوم ہی ہوگا جو بھی اپنی کتھا آبیتی بتائے گا وہ بولے گا میں مظلوم ہوں تو یہ بھی سارے بچارے ہیں بچارے ہیں آگے برازے سرسلے کو اقتدام کی طرف ہم جا رہے ہیں پاکستان کی پولٹیکل اسٹرکچر پی پہ ہم آپ سے روشنی دلوا دیتے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب پر حملہ ہوا جو کہ ایک ناکشگوار واقعہ تھا عدلیہ کو آنا پڑا قومی لیڈر کی ایفائر تک نہیں کٹ رہی تھی قوم کس طرف جا رہی ہے کس کو دیکھے کس کو رول موڈل منائے آج تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ پائی بڑی پولٹیکل پارٹیاں وہ خمیہ سا عوام بھوکت رہی ہے اصل میں پاور گیم ہے اور یہ ٹین اوڑ اپنا کرنے کا فکس میچ ہے ٹھیک ہے آپس میں اگر آپ دیکھو آپ تھوڑا سا میں آپ کو اس طرف ہنچ دوں گا کہ آپ کے سینٹ کے انتخابات ہو رہا تھا تو سینٹ میں کہ چیئرمن کو کون لے کے آئے کنوں نے وڑ دیا کون تھا یہی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تھی اور چیئرمن سینٹ آگئے تو یہ ایک فکس میچ ہے لیکن پاور پولٹیکس میں ہم نے ملکی معیشت کا تو خیال رکھنا ہے ہم نے عام آدمی کا بھی تو خیال رکھنا ہے یہاں یہ صرف اپنی کرسی ہی سوچ رہے ہیں ان کے لیے عام رشتے ناتے ان کے اپنے ان کا کچھ نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہے اس پہ بھی اعتقاد نہیں کرتے کہ مجھے سب چھوڑ کے جانا ہے مجھے مر کے میرے جو اپنے پلانٹ قبضہ کر رہا ہوں میرا آخری تین بھائی چھے کا پلانٹ نصیب والا ہوں گا تو مجھے ملے گا وہ بھی نصیب والوں کو ملتا ہے سر وہ تو ہے ہی نہیں نا ایسی سوچ ہی ان کی ہے نہیں ان کا صرف پیسہ اور صرف پاور گیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے سندھ میں آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں سندھ میں ایمکیوم کو بھی اب حکومت سندھ انٹرٹین کرنے جا رہی ہے ان کو منسٹریوں کی ہمارے ذرہ بتا رہے ہیں آفرز دی جائیں گی گورنر ان کا کامران ڈیسوری صاحب آگئے تو سندھ میں کچھ تبدیلی دیکھ رہے ہیں نہیں سندھ کے اندر ویسے کا ویسا ہی رہے گا یہی لوگ رہیں گے یہ تم رکھ لو یہ تم رکھ لیتا ہوں ایسا ہی چلتا رہے گا ایسا ہی چلتا رہے گا بلکل فکس اور ٹینڈرز پہ سیٹس ہو جائیں گی جس نے ٹینڈر بڑا پورے پاکستان کے سیاست پر اگر ریویو کرنا چاہو کس حکمران نے کتنا کرزا لیا اس پاکستان کو ہم سب کے گلے میں یہ توق جو ہے یہ سودی نظام لاکہ ہمارے گلے میں جو توق ڈالا بھئی سود تو حرام ہے نا بلکل اللہ سے جنگ ہے ہاں تو یہ ہمارے گلوں میں جو ڈالنے والا ہے وہ آپ صرف اس میں دیکھ لو کہ کس حکمران نے کتنا ٹائم حکومت کیا اور کتنا پاکستان کو کرزے میں ڈالا آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ ملک کی پوزیشن کیا ہے لیکن ایک ہی رونا روئیں گے کہ ملک چلانے کے پیسے نہیں ہیں بھئی آپ منسٹروں کے پیسے ختم کر دو آپ بیروکریسی کے ختم کر دو ہم تو یہاں یہ وارداتیں کراچی شہر کی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوٹ کے گن پوائنٹ ہم تو روز لوٹ رہے ہیں نا ہم پیٹرل پمپ پہ جا رہے ہیں پیٹرل بنانے ہم نے وہاں سیل ٹیکس بھی دینا ہے جی ایس ٹی بھی دینا ہے اور ساتھ میں دو پوائنٹ اس نے پمپ والے نے چولی بھی کرنا ہے اس کا حساب ہم نے دینا ہے ہاں تو ہم تو روز ہی لوٹ رہے ہیں گن پوائنٹ سے کبھی کبھی لوٹ جاتے ہیں لیکن یوں تو ہم روز ہی لوٹ رہے ہیں نا چاہے بطی کے بل ہوئے چاہے گیس کے بل ہوئے جس سے بات کریں آپ نے منٹو کے مثال دی کہ وہ کہتا ہے میں مجھ سے بڑا کچھ مظلوم نہیں ہے جب ہم یہ دریری فارمر سے بات کریں کہ دودھ مہنگا کیوں کی ہے وہ کہتا ہے ہمیں چارہ مہنگا ملتا ہے ہمیں بہنسوں کو کھلانے کا جو مٹیریل ہے وہ مہنگا ملتا ہے گھاس مہنگی ملتی ہے تو ہم دودھ مہنگا بیچیں گے وہ بھی دھڑھلے سے کہتا ہے ہم بیچیں گے حکومت کے رئیے ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس کا بیچو سو بیچیں گے سر وہ پھر ایک سو چالیس کے اندر بکوائیں نا جب حکومت یہ کہہ رہی ہے تو بکوائیں کیسے نہیں مانیں گے ایکچولی حکومت کی ریٹی نہیں ہے نا وہ اپنی ریٹی نہیں ہے سر ہاؤسپیٹل کے عملے کو جب انتظامیاں اسٹرک کرتی ہے تو ڈاکٹر پیرامیڈیکل دھرنا دے دیتا ہے اوپیڈیز کا بائکوٹ ڈیری فارما والوں کو حکومت اسٹرک کرتی ہے تو وہ دودھ کی سپلائے بند کر دیتے ہیں سر بے روزگاری اگر آپ دیکھ لو اس وقت کتنا آدمی جوک کے لیے آپ کا بیٹھا ہوا ہے آپ ریپلیس کر دو آپ وہ جو کر رہے ہیں چار سو آدمی کر رہے ہیں چار سو آدمیوں کو نکال کے باہر پھیک دو چار سو آدمی نئے برتی کرو آپ کے اس کے بعد کبھی کوئی دوسرا کرنے کا ایسا پوزیشن میں نہیں ہوگا اسٹرک نسلہ آپ سکت اپنے رولز کے اوپر آپ لاؤ اس پہ عوبے کروا ہو آپ جو اس پہ کہتے ہو ایسے تھوڑی ہے کہ آپ اس میں لچک نہیں آپ ایک چلی خود ملابس ہو مفتی فضل حمدر پر کچھ دن پہلے کچھ شر پسندوں نے حملہ کیا مذہبی انتہا پسندی کو کچھ لوگ ہوا دیتے ہیں اسلام دین اسلام رواداری کا درس دیتا ہے کہ آپ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ ان کے جھوٹے خداوں کو بھی جھوٹا نہ کہو کہ یہ آپ کے سچے خداوں کو جھوٹا کہیں کیا میسج دیں گے میں دیکھیں علامہ اقبال صاحب کا یہ نومبر ہے اور بلکل آج پیدائش کا دن ہے ہے نا کہ عجب تماشا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ عجب تماشا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ حسین کا سر کاٹا نعرہ تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر تو وہ ان کے نوازوں کا نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کا سر کاٹنے والے کون تھے وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا سامنے ہم نے سامنے دونوں طرف اللہ اکبر تھا دونوں طرف نمازیں پڑھی جا رہی تھیں یہی تھے مفتی فضل حمدرد بھی مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرتے تھے تمام جو فرقے ہیں ان کے پاس جا کے ان سے بولتے تھے ہم اتحاد کر لیں کوئی شکوے ہیں تو وہ دور کر لیں ان پہ بھی تشدد کسی نے کر دیا ان کو بھی کوئی مار پیٹ کے چلا گیا یہ فینچائزیں ہیں ایکچولی مسالک اور یہ فینچائزیں جس دن یہ ایک ہو گئے تو تبدیل ہو جائے گی پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی لیکن یہ مسالک کے نام پر ان میں اپنے جوانے چلا گیا ایک ادنا سے مفتی فضل حمدرد کا آج میں ان پہ جس نے تشدد کیا ان کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا میں کنڈیم کرتا ہوں اس مضمت کی بھی اور اللہ پاک سب کو ہدایت دے مفتی صاحب کے ساتھ ہماری نیک خواہشات ہیں یہ کون لوگ ہیں کہ جو جوڑنے کی بات کرتا ہے اسی کو اس کا ہی حشر کیا جاتا ہے یہ ہمارے اصل میں وہی لوگ ہیں جو نماز رسول کو قتل کرنے والے لوگ تھے یہ وہی لوگ ہیں یہ کبھی اسلام یا یہ اس کے اوپر جو ہے جہاں درس پوزیٹیو جائے گا جو مصبت کرنے کی بات کرے گا ایکچولی ان کا بزنس ختم ہو جائے گا ٹیکس فری بزنس ہے مذائب کے اوپر کوئی ٹیکس ہے سب پہ ٹیکس لگا دو یہ تو آگے پیچھے پڑھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ پوجا کر رہے ہوں گے کرزہ اتر جائے بہت خسرت بات کی نتہ صاحب نے ایسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے مجھے ساجد